بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پھر بہت اہم لیکچر ہے گردوں کے بارے میں پچھلے لیکچر میں میں نے کڈنی کی پانچ سٹیجز بتائی تھی جو کہ گردے فیل ہونے تک ہیں تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ آپ ذہن میں رکھنا اور سٹیج تھری تک میں نے کہا تھا کہ ریورس ہو سکتا ہے اس کے بعد فور فائیو میں بہت مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا ابھی میں اس کے بتاؤں گا کہ آپ گردوں کو کیسے بچائیں اور آپ ہنڈر پرسنٹ اپنے گردے بچا سکتے ہیں گردہ بچانے کا مطلب ہے کہ آپ نے پچاس ساٹھ لاکھ رپے بچا لیا ایک ٹرانسپرانٹ پہ اتنا خرچ ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پچیس تیس ہزار رپے کی دعائیں کھانی پڑتی ہیں ٹرانسپرانٹ کوئی اتنا مذاق نہیں ہے یہ چیزیں سمجھ لینا آپ زور سے لہذا میں جو بتاؤں گا اس کو بڑے غور سے سننا ہے ڈاکٹر بی ایم ہیج بہت عبدیس بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو پل فار ایوریل کس تمام برائیوں کے لیے دوائیاں نہیں ہیں لیکن ہر دوائی کے بعد بیماری ضرور ہے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہے کمپلیکیشن ضرور ہے ہر دوائی کی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے میں نے پچھے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ سب سے کامن کاز دوائیاں ہیں آج میں بتاؤں گا آپ کو یہ مارچ دوہزار اکیس میں جو سٹڈی آیا تھا پچاسی پرسنٹ نوجوان امریکہ میں انسلین ریزسٹنس ہیں ینگ لوگ اور اکتیس پرسنٹ لوگ جب وہ شوگر ڈیاغنوز ہوتی ہے تو ان کو پاؤں کی تکلیف نیروپیتی ہو چکی ہوتی ہے اور دس سے تیرہ پرسنٹ لوگوں کو آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ شوگر ڈیاغنوز ہوتی ہے کیوں کہ میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ انسلین ریزسٹنس دس سے پندرہ سال تک رہتی ہے انسلین بھڑی رہتی ہے اس کے بعد جا کے شوگر ڈیاغنوز ہوتی ہے تو جب ڈیاغنوز ہوتی ہے تو دس سے تیرہ پرسنٹ مریضوں کی آنکھیں ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں کیوں کہ یہ بیماری پندرہ سال پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے اور سات سے بارہ پرسنٹ کے گردن فیل ہو چکے ہوتے ہیں اور ستر سے ارسی پرسنٹ لوگوں کو بلڈ پیشر ہو چکا ہوتا ہے یہ سارا اگر آپ دس پندرہ سال پہلے آپ یاد کریں میں نے لیکچروں میں بتایا تھا کہ ہر نوجوان آدمی جس کا پیٹ بڑھا ہو اوورویٹ ہو وہ سی پیپٹائیٹ ٹیسٹ کرائے وہ لیکچر آپ سن لینا اس کے بغیر شوگر ٹیسٹ کرانے سے کبھی انسلینسٹنس ڈیاغنوز نہیں ہوگا لیکچر نمبر چار دوبارہ غور سے سنیں شوگر نارمل رہتی ہے انسلین بھڑتی رہتی ہے یہ پورا ایک تھیوری ہے پورا میں بار بار بتا چکا ہوں لہٰذا ابھی ریسنٹلی جو پاکستان میں ڈیٹا کٹھا ہوا ہے دو در بیس میں ہر چھٹا مریض پاکستان میں چھے میں سے ایک مریض گردے فیل کا ہے حساب لگانے اور سب سے بڑی وجہ جو ہمارے پاکستان میں بتائی گئی ہے وہ فٹیاس پرسنٹ مریض شوگر کے ہیں بیس سے تیس پرسنٹ بلڈ پیشر کے مریض ہیں جن کے گردے فیل ہوتے ہیں سات سے دس پرسنٹ دوائیاں ہیں اور باقی دس سے بیس پرسنٹ گومیرلوپیتیز ہیں پولیسٹرکین رزیز ہے ریفلیکس ہے انفیکشن ہے سٹون ہے باقی سب اس میں آتے ہیں تو موسٹ کامن پچاس اور بلڈ پیشر اور دوائیاں ہیں تو میں نے جب کہا تھا کہ سب سے بڑی وجہ دوائیاں ہیں تو میرے ایک نفراجز دوست نے بہت اعتراض کیا تھا تو یہ دیکھیں پچاس پرسنٹ شوگر کے مزید ہیں وہ سب دوائیاں کھاتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں کچھ نہ ہو تو گلکو فیل تو لیتے ہی ہیں بلڈ پیشر کے مریض بھی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور ڈرگ پین والے خاص کر پین کلر تھا تو یہ نوے پرسنٹ بن رہا ہے اس لیے جو بات میں نے کہی تھی وہ ایکسپلین ہو گئی ہے اور ڈاکس صاحب کو بھی سمجھ آگئی ہونی ہے کہ شوگر سب سے بڑی وجہ ہے میں اس لیکچر میں بھی میں نے یہی بتایا تھا پچاس پرسنٹ مریض ہیں پچاس کے پچاس پرسنٹ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں یہ کیٹو تب بھی شروع کیا ہم نے دو سال پہلے اور بلڈ پیشر کے مریض بھی تو یہ نوے پرسنٹ مریض دوائیاں لے رہے ہیں یہ بڑی وجہ ہے اس کو سمجھ لیں اچھا جی یہ کچھ رس فیکٹر ہوتے ہیں جیسے سموکنگ ہے الکول ہے موٹاپا ہے فیٹی لیور ہے یہ جوسیز ہیں بوتلیں ہیں سارف ڈنک ہیں اور بلڈ پیشر اور شوگر ہے یہ رسک فیکٹر ہیں یہ اگر ہوں تو رسک بڑھ جاتا ہے آئے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے بچنا ہے سب سے پہلے شوگر جس کو بھی ہے وہ اپنا کنٹرول بہت بہتر رکھے ایچ بی اے ون سی جو پانچ چھے منٹ بعد کرائی جاتا ہے پانچ سے نیچے ہو پانچ ساڑھے پانچ یہ سب سے پہلی وجہ ہے جن لوگوں کا ابھی ریسنٹی جو سٹیڈیز آ رہی ہیں جن کا ایچ بی اے ون سی پانچ سے نیچے تھا ان کو پینتیس تیس سال تک گردوں پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوا آنکھوں پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوا یہ سٹیڈیز ابھی آنی شروع ہو گئی ہیں دوسرا جس کو بلڈ پیشر ہے وہ بھی اپنا بہترین کنٹرول رکھے کہ جیسے بھی کنٹرول کرے کیٹو سے کرے دوائیوں سے کرے اصل مسئلہ ہے کوشش کریں میرا پورا اس لیکچر کا مقصد ہے درگ ڈیزیز اور ڈاکٹر سے دور رہیں تو دوائیوں سے بہتر نہیں تو دوائیوں سے کریں کنٹرول رکھنا ہے آپ نے یہ دو اسی پرسنٹ آپ نے گردے بچا لیے تیسری بڑی وجہ ہے ہائیڈریشن ہمارا علاقہ بہت گرم ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پانی پینے کا رواج نہیں ہے یہ بڑا خطرناک ہے دو سے تین لیٹر پانی ڈیلی پینے ہیں اچھا اس کے بعد گرمی سردی میں اس لیے فکس نہیں ہے گرمیوں میں چار لیٹر تک بھی چل جائے گا دوسرا طریقہ بیسٹ یہ ہے کہ ایک لیٹر پشاپ آپ کو آنا چاہیے یہ آپ کو چار لیٹر پینے سے آئے پانچ لیٹر سے آئے سردیوں میں ڈیلیٹر سے آ جائے گا یہ دو چیزیں ہیں اس کو رکھیں میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں شوگر بلڈ پیشر اور دوائیاں پین کلر اگر لے بھی رہے ہیں تو دو گلاس پانی کے ساتھ لیں اس سے اس کا جو نقصان ہے گردے پہ کم ہو جائے گا ایک لیٹر پشاپ ہر حال میں آنا چاہیے جب بھی آپ باہر نکلے گرمیوں جیسے میں ایکسائز کرنا جاتا ہوں تو ایک دو گلاس پی کے جاتا ہوں جب بھی گرمیوں باہر نکلے پانی پی کے جائیں واپسی پہ پھر پانی پی ہے راستے میں بھی پیتے رہیں یہ ایک واحد چیز ہے جس سے آپ گردے ڈیمیج ہونے کو بچا سکتے ہیں باقی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یہ اس کو پورا کر دے گی یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا آپ نے دوسرا باقی وہی باتیں ہیں ساری یہ تین چیزیں بڑی بڑی تھی شوگر کا کنٹرول بہتر رکھیں بڑی پیشر کا کنٹرول رکھیں جیسے مردی رکھیں اور پانی تیسہ پراسٹس فوڈ باداری فوڈ میں اتنے کیمیکل ڈالتے ہیں اتنے پریزیویٹیو ڈالتے ہیں وہ سارے گردوں سے نکلتے ہیں گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں پھر دوسرا لیکلائیڈ میں نے بتایا تھا لیمن وارٹر پیئیں سوڈیم پٹاشیوم میگنیشیم کیلشیم جن پر ڈیٹیل لیکچر موجود ہیں لو کارڈ ڈائیٹ ثابت ہو چکی ہے میں آپ کو پھر بتا دوں گارنٹی کے ساتھ سب سے بڑے ڈاکٹر نیفرالوجیسٹ پروفیسر جیسن فنگ ہیں ٹورنٹو میں پروفیسر ہیں یہ ان کی رکمنڈیشن ہے ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ہمارے چھوٹے موٹے نیفرالوجیسٹ یہاں تو شاید مانے نہ لیکن یہ سب سے بڑا نیفرالوجیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ لو کار موڈر پروٹین اور ہائی فیٹ ڈائیٹ گردوں کے لیے سب سے بہترین ہے دوسرا گرین لیو سد پتوں لے سبزیاں نٹس والنٹ المنٹ یہ چیزیں برکھیں پین کلر کے بارے میں جیسمن بتایا کوشش کریں کم سے کم لیں لینی پڑے تو پانی زیادہ پییں ساتھ کمس کمس کا نقصان کم ہو جائے سب سے زیادہ اس کا مستہ یہ ہے کہ جو نان شیڈیٹ انٹیجر سے والٹران ہے ڈائیکلوران ہے یہ گردے کو ڈیمیج کرتے ہیں پینڈالج ہے وہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہے اس لیے یہ دونوں سے جان چھوڑا ہے کوشش کریں کم سے کم رکھیں اور جب اگر کبھی لینی پڑے تو ایک ڈیڑھ گلاس پانی کے ساتھ لیں درد کی دوئی ہیں جب بھی لینی ہیں پھر میں بار بار یہ بتا رہا ہوں سیگرٹ ہے کافی ہے کم سے کم رکھیں سٹریس وہ ہی پورا چکر ہوگا سٹریس لیں گے کٹسول آئے گا کٹسول آئے گا شگر بڑے گا شگر بڑے گا انسلین آئے گا پورا چکر ہوئی چل جائے گا لانگ واگ کریں ایکسرسائز کریں اس کے لیے میٹیشن کریں وہی سب کچھ اور ساتھ سے نو گھنٹے نین ضرور لینی ہے آپ نے اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے یہ جیسے آپ کا بیٹروم ڈار کو دو اٹھ گھنٹے پہلے آپ کمپیوٹر ٹیبلٹس موبیل سب چھوڑ دیں کوشی کریں کمرے سے بار رکھ دیں کوئی ڈیوائز نہ ہو اور ٹیمپریچر تھوڑا تھنڈا ہو کمرے کا اس سے نیند آتی ہے یہ ٹیپس ہیں ساری دیکھنے کے لیے اس میں سب سے یہی امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے دس بجے سو جائے کریں صبح پانچ بجے تک سویں یہ باقی چیزیں ہوئی ہیں پہلی تین چیزیں بہت امپارٹنٹ تھیں ٹیس کو بہت کم رکھیں یہ چیزیں ہیں اس سے آپ اپنے گردوں کو بچا لیں ایک دفعہ ہو گیا ڈیمیج پھر ریورس بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے پہلے ہی احتیاط کریں پرہیز علاج سے بہتر ہے اس کو ساری زندگی پلے باندھیں اچھا جی اللہ حافظ